آپ اسی بات پر اپنی رائے کیا رکھتی ہیں؟ کیا تائید کرتی ہیں یا تردید کرتی ہیں؟ کہ موجودہ نظام میں آئین ٹوٹا ہے اور آئین توڑنے کے بعد انہی لوگوں کی وجہ سے نظام سے لوگوں کی واقفیت ختم ہوتی رہی ہے میں اس پر جواب دوں گی لیکن اس سے پہلا جو آپ کا سوال تھا ادم دلچسپی کا کہ اس وقت وہ بحول نظر نہیں آ رہا ہے تو آپ ذرا بس امیجن کریں کہ ایک سٹیڈیم ہے اس میں اعلان ہوتا ہے کہ آج میچ ہونا ہے ایک ٹیم آجاتی ہے اور پھر آپ انتظار کرتے رہتے ہیں کہ تماشاہی نہیں آئے سٹیڈیم نہیں بھرا دوسری ٹیم کو روک لیا جاتا ہے اور آپ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ ورلڈ کپ آپ نے دینا ہی دوسری ٹیم کو ہے باقی کھلاڑیوں کو کھلنے کی اجازت ہی نہیں ہے تو آپ کیسے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ تماشاہی جو ہیں وہ سٹیڈیم میں داخل ہو آپ سمجھ سیئے کہ ایک پارٹی کے علاوہ باقی تمام پارٹیوں دورانی صاحب میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں دورانی صاحب سے اکسر پروگرام میں قومی حکومت بنانے پر بھی جب بات ہوتی تھی تو میرا ان سے ایک ہی ایک بات پر آگیومنٹ ہوتا تھا کیسے ایک جو مقبول اس ملکی پارٹی ہے جس نے سوا کروڑ ووٹ لیا تھا دو ہزار اٹھارہ میں آپ اس کو کرش کر کے آپ طریقے ڈھونڈ رہے ہیں جب آپ کو کچھ سمجھ نہیں آتی تو آپ بخلا کر ان لوگوں کو زدو کوپ کرنا شروع جاتے ہیں آپ ان کو گھروں سے اٹھانا شروع ہو جاتے ہیں اور پھر آپ ہم سے سوال پوچھتے ہیں کہ دلچسپی کیوں نہیں بھئی جب میں آج کل ہلکوں میں پروگرام کر رہی ہوں لوگوں سے جب پوچھو کہ آپ نے کس کو ووٹ دینا ہے میں یہ نہیں کہتی کہ اس ملکے جو بیس کروڑ عوام ہیں بائیس کروڑ جن کا ووٹ چلے پندرہ کروڑوں کا ووٹ ہوگا وہ سارے عمران خان کو ہی چاہتے ہیں بھئی نہیں سب عمران خان کو نہیں چاہتے ہیں لیکن جو چاہتے ہیں آپ کو کس نے یہ رائٹ دیا ہے کہ آپ ان سے ان کا حق چھینے آپ کو کس نے یہ رائٹ دیا ہے کہ جس کو وہ ووٹ دینا چاہتا ہے آپ نے اس کو اندھیرے میں رکھا ہے اس بیچارے کو نہیں بتا اس ووٹر کو کہ اگر وہ عمران خان کو سپورٹ کرنا چاہتا ہے کینڈیڈیٹ کون ہے نمبر ایک چلیں اگر اس کو کینڈیڈیٹ کا پتا بھی چل گیا آپ نے تو نشان ہی چھین لیا اس کو تو یہی نہیں پتا وہ اس کی توجیہ دوہزار اٹھارہ کے الیکشن کی صورتحال کی بھی دیتے ہیں وہ کہتے ہیں ہمارا بھی ہاتھ پاؤں باندھ کے ہمیں میدان میں اتارا گیا غلطی یہ کر کے تو آپ اس کو دہرانا چاہتے ہیں کہ آپ کا ملک غلطیوں پہ غلطیوں پہ غلطیاں کر کے ٹھیک ہوگا ہم آج یہ کہتے ہیں دوہزار سترہ میں نواز شریف کے ساتھ جو ہوا وہ زیادتی ہوئی اگر آپ آج اس کا عزالہ کر رہے ہیں تو اس کا عزالہ ایسی ہوگا کہ کسی اور کے ساتھ آپ زیادتی کر کے نواز شریف کا عزالہ کرنا چاہتے ہیں آپ ایک غلط پریسیڈنٹ سٹ کر رہے ہیں اس ملک میں اس ملک میں نہ تو قبولیت نہیں ہے نہ اس ملک میں مقبولیت نہیں ہے بی بی سے بھی مقبول کوئی لیڈر ہے یہاں پہ رہا ہے بھٹو کوئی کا مقبول لیڈر تھا بھٹو کے ساتھ اداروں نے کیا کیا بھٹو صاحب کے ساتھ بی بی کے ساتھ کیا کیا وہ جلا وطن رہی نواز شریف صاحب کے ساتھ کیا کیا اداروں نے لیکن مسئلہ ایک ہی ہے اس ملک میں سیاستدانوں کا چاہے وہ عمران خان ہے چاہے وہ نواز شریف ہے چاہے وہ آج بلاول بھٹو زرداری ہے ماضی سے کسی نے نہیں سیکھا کسی کو ایک ہی فارمولا پسند ہے اور اس فارمولے کا نام ہے قبولیت بلاول کو یہ نہیں ہے کہ وہ نواز شریف جو ہے وہ بہت مقبول ہے وہ کہنے میری قبولیت کیوں نہیں ہے مسئلہ صرف ہمارے ملک کا ایک ہی ہے کہ یہ ملک کے جو سیاستدان ہیں سودر نہیں سکتے ابھی ہم جب اپنے پروگرام سے پہلے ڈسکشن کر رہے تھے تو دورانی صاحب نے ایک بلکل ٹھیک بات کی تھی کہ مقبولیت کا آج کل ایک نیا طریقہ رائے جائے اور وہ سٹیمپ لگوانے کا ہے آج کا سٹیمپ لگوائی جاتی ہے کہ باقی آپ کیا سمجھتی ہیں اس تقسیم میں کیا قومی حکومت یہ رسیدے دینے کی بات ہو رہی تھی کہ نواز شریف صاحب کے جو کیسیز تھے بکولر شاہد عارف صاحب کے ان کے نزدیک زیادتی نہیں ہوئی بلکل وہ صحیح کہہ رہے ہیں بات یہ ہے کہ یہاں پر رسیدے مانگنے کا رواد صرف سیاستدانوں سے ہی کی ہو اور لوگوں سے آگر آپ کو صرف یہ لگتا ہے کہ سیاستدانوں سے رسیدے مانگ کے تو اس ملک میں دودھ اور شہد کی نہریں بہیں گی یا اس ملک کے حالات بہتر ہو جائیں گے نمبر دو جہاں تک قومی حکومت بنانے کی بات ہے تو پچھلے سولہ مہینوں میں جو گیارہ حکومت پارٹیوں کی جو اتحادی حکومت تھی تیرا تیرا اس کو تو دیکھ کے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہو ہی نہیں سکتا یہ سب لوگ ساتھ مل کے بیٹھ جائیں کیونکہ ہمارے ملک کے جو سیاستدان ہیں ان کے جو ذاتی مفادات ہیں اس ملک کی عوام سے بالتر ہیں بڑھ کر ہیں ان کے نزدیک ان کے خاندان ان کی اولادیں بڑھ کر ہیں ابھی جب دورانی صاحب کہہ رہے تھے کہ اس ملک میں عوام کی تو کوئی اہمیت نہیں ہے تو دورانی صاحب اس ملک کے عوام نے اس ملک میں ہی رہنا ہے جینا ہے مرنا ہے نہ وہ بیچاری امریکہ جا سکتے ہیں نہ وہ کینیڈا جا سکتے ہیں نہ وہ انگلینڈ جا سکتے ہیں اس ملک کے عوام کی جو قسمت ہے ان کی زلالت لکھ دی گئی ہے ان سیاستدانوں کے ہاتھوں میں نمبر ایک نمبر دو اگر اس ملک میں صاف اور شفاف الیکشن ہو جائیں ایک منتقب حکومت ہی وہ واحد حل ہو سکتا ہے اس ملک کے مسائل کا چاہے وہ تعلیم سے ریلیٹڈ ہیں چاہے وہ کرپشن سے ریلیٹڈ ہیں چاہے وہ فوڈ سے ریلیٹڈ ہیں کسی بھی ادارے سے ریلیٹڈ ہیں اس ملک کے مسائل کا واحد حل صاف شفاف الیکشن ہے اور صاف شفاف الیکشن کروانا جس ادارے کا کام ہے وہ ادارہ پچھلے سولہ مہینوں میں ایک حکومت ایک پارٹی کے ساتھ جو کچھ کر رہا ہے تو آپ کو مجھے کیا سب کو لگ رہا ہے کہ اس ملک میں الیکشن نہیں سیلیکشن ہونے جا رہا ہے تو قومی حکومت تو میرے خیال میں اس پولرائز معاشرے میں اس پولرائز سیچویشن میں امپوسیبل سی بات ہے یہ یاسر اس ملک کا جو سسٹم ہے ہمارا نظام اتنا نگا ہو گیا ہے یہ بڑی کانونی اور جمہوری مثال دیا ہے یہاں پر اگر یہاں پر یہ ایک سیناری روح میں لکھا جائے یہاں پر یایہ خان سے اس الیکشن کے کمال مضال ہے تحریک انصاف کا نظر آتا ہے توشہ خانہ کیس نون لیگ کا کسی کو نظر نہیں آتا ہے پیپلز پارٹی کا کسی کو نظر نہیں آتا ہے انٹرپارٹی الیکشن یہاں پر اگر صاف شفاف نہیں ہوئے تو کسی نے یہ نہیں پوچھنا کہ نون لیگ کے کتنے صاف شفاف ہوئے رسید نے نہیں پوچھنا پیپس پارٹی کنٹر پارٹی الیکشنز کیسے ہوئے یہاں سے چھوٹ کر کے ملک سے باہر آگیا جب آپ نے دیکھا ٹائم دیئے نا آپ کیا سمجھتی ہیں اس تقسیم میں کیا قومی حکومت ابھی رسیدے دینے کی بات ہو رہی تھی کہ نواز شریف صاحب کے جو کیسیز بکولر شیاد آریف صاحب کے ان کے نزدیک زیادتی نہیں ہوئی بلکل وہ صحیح کہہ رہے ہیں بات یہ ہے کہ یہاں پر رسیدیں مانگنے کا رواد صرف سیاستدانوں سے ہی کی ہو اور لوگوں سے آگر آپ کو صرف یہ لگتا ہے کہ سیاستدانوں سے رسیدیں مانگ کے تو اس ملک میں دودھ اور شہد کی نہریں بہیں گی یا اس ملک کے حالات بہتر ہو جائیں گے کرپشن ختم ہو جائے گی This is absolutely not wrong ٹھیک ہے یہ بالکل غلط چیز ہے نمبر ایک نمبر دو جہاں تک قومی حکومت بنانے کی بات ہے تو پچھلے سولہ مہینوں میں جو گیارہ حکومت پارٹیوں کی جو اتحادی حکومت تھی تیرا تیرا اس کو تو دیکھ کے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہو ہی نہیں سکتا یہ سب لوگ ساتھ مل کے بیٹھ جائیں کیونکہ ہمارے ملک کے جو سیاستدان ہیں ان کے جو ذاتی مفادات ہیں اس ملک کی عوام سے بالتر ہیں بڑھ کر ہیں ان کے نزدیک ان کے خاندان ان کی اولادیں بڑھ کر ہیں عوام ان کے نزدیک کچھ نہیں ہے ابھی جب دورانی صاحب کہہ رہے تھے کہ اس ملک میں عوام کی تو کوئی اہمیت نہیں ہے تو دورانی صاحب اس ملک کے عوام نے اس ملک میں ہی رہنا ہے جینا ہے مرنا ہے نہ وہ بیچاری امریکہ جا سکتے ہیں نہ وہ کینیڈا جا سکتے ہیں نہ وہ انگلینڈ جا سکتے ہیں اس ملک کے عوام کی جو قسمت ہے ان کی زلالت لکھ دی گئی ہے ان سیاستدانوں کے ہاتھوں میں نمبر ایک نمبر دو اگر اس ملک میں صاف اور صفاف الیکشن ہو جائیں ایک منتقب حکومت ہی وہ واحد حل ہو سکتا ہے اس ملک کے مسائل کا چاہے وہ تعلیم سے ریلیٹڈ ہیں چاہے وہ کرپشن سے ریلیٹڈ ہیں چاہے وہ فود سے ریلیٹڈ ہیں کسی بھی کسی بھی ادارے سے ریلیٹڈ ہیں اس ملک کے مسائل کا واحد حل صاف شفاف الیکشن ہے اور صاف شفاف الیکشن کروانا جس ادارے کا کام ہے وہ ادارہ پچھلے سولہ مہینوں میں ایک حکوم ایک پارٹی کے ساتھ جو کچھ کر رہا ہے تو آپ کو مجھے کیا سب کو لگ رہا ہے کہ اس ملک میں الیکشن نہیں سیلیکشن ہونے جا رہا ہے تو قومی حکومت تو میرے خیال میں اس پولرائز معاشرے میں اس پولرائز سیچویشن میں امپوسیبل سی بات ہے